میں جنید سے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے وہ اکثر مجھ سے ملنے گھر آ جاتا تھا رات کے وقت جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے وہ چھپ کے سے میرے کمرے میں آ جاتا تھا وہ ہمیشہ دیوار کود کر آتا تھا ایسے ہی ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا تو پکڑا گیا میرے بائی نے اسے دیکھ لیا اسے بہت مارا اور کہا کہ کس سے ملنے آیا تھا اس نے میری طرف دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ میرا نام لیتا میں نے جلدی سے شبنم کی طرف دیکھ کر کہا اب اس سے پیار کرتی ہو تو اس کا ساتھ بھی دو شبنم میری سوتیلی بین تھی وہ یہ سن کر غبرا گئی جبکہ جنید مجھے یوں بدلتا دیکھ کر حیران رہ گیا بائی نے پسٹول نکال لیا لیکن اببہ بیچ میں آ گیا اور کہنے لگا اگرچہ تم لوگوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر مجبور ہو گیا ہوں اس لیے تم ابھی اس سے نکاح کرو اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے رخصت کر کے لے جاؤ اپنے گھر مجھے یقین تھا کہ جنید مجھ سے پیار کرتا تھا وہ نہیں مانے گا لیکن جنید کا جواب سن کر میں بہوشی ہو گئی بستو کہانی مکمل سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں شکریہ میرا نام دانیا ہے اور میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی لیکن میرے گھر والے بہت سخت تھے میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے بہت سخت تھے اس کے باوجود میں نے جنید سے پیار کر لیا جنید سے میری پہلی ملاقات ایک سہیلی کے گھر ہوئی تھی میری سہیلی کے بھائی کی شادی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائی کی شادی میں آؤں مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے گھر والے بہت سخت ہیں وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیتے تھے لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ تم تیاری کرو میں تمہیں اببہ سے کچھ اجازت لے دوں گی کرچہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مگر پھر بھی میں نے شادی میں شرکت کے لیے تیاری شروع کر دی چند دن بعد میری سہیلی اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور انہیں شادی کا کارڈ دیا اور اببہ سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اس کے بھائی کی شادی میں جانے دیں اببہ کو وہ سب لوگ بہت اچھے لگے اس لیے اببہ نے مجھے ان کے گھر جانے دیا میں بہت خوش تھی درائیور مجھے وہاں چھوڑ آتا تھا اور پھر لینے آ جاتا تھا وہیں شادی پر میں نے جنید کو دیکھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا میں جنید سے ملی وہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے محسوس کیا کہ جنید بھی بانے بانے سے مجھے دیکھ رہا تھا جس دن شادی ختم ہوئی اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر بھیج دیا میں نے ڈرتے ڈرتے جنید کا نمبر رکھ لیا لیکن کئی دن تک اس سے بات کرنے کی حمت نہ کر سکی پھر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا اور اسے میسیج بھیجا جنید نے اتنی جلدی میسیج کا جواب دیا جیسے میرے میسیج کا منتظر بیٹھاؤ پھر ہماری بات چیز شروع ہو گئی میں کالیج میں پڑتی تھی صبح ڈرائیور کے ساتھ جاتی اور چھٹی ہونے پر اسی کے ساتھ واپس آ جاتی تھی ایسے میں ہماری ملاقات کہاں ہوتی لیکن جنید چاہتا تھا کہ ہم کہیں ملیں لیکن ایسا ممکن کہاں تھا اس لئے جنید نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آ جایا کرے گا یہ سن کر میں غبرا گئی اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے میں سوچ میں پڑ گئی لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں بھی ان پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی میں بھی جنید سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ میں اسے چاہنے لگی تھی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ گھر والے نہیں مانیں گے اس لئے ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے جب وہ مجھ سے ملنے پہلی بار آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی مجھے اپنے اببہ سے زیادہ بائی سے ڈر لگتا تھا اس کے غصے سے میری ماں بھی ڈرتی تھی اس کا غصہ ہی ایسا تھا کہ سامنے والا ڈر جاتا مگر جنید بہت بہتدور تھا وہ مجھ سے پہلی بار ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا جنید تم بہت بہتدور ہو تم یہاں آتے ہو ذرا ڈرنی لگا یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور میرے قریب آ کر کہا دانیا یہ سب تمہارے پیار کی طاقت ہے تم میرا ساتھ دو تو میں ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں تب میں اس کے پیار میں تھی اس لئے میں نے بھی حمد کر کے کہہ دیا کہ ہاں جنید میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن یہ سب کہنے کی باتیں تھی اب وقت سر مجھ سے ملنے گھر ہی آ جاتا تھا رات کے وقت جب سب غر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے وہ میرے کمرے میں آ جاتا تھا ہم کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے اور آنے والے اچھے دینوں کے خواب دیکھتے تھے جنید مجھ سے کہتا کہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں اس لئے تم اپنی امی کو میرے بارے میں بتاؤ میں اپنے غر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں اور ہم ہمیشہ کے لئے ایک ہو جاتے ہیں آخر ہم کب تک ہوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے مگر میں اسے ایسا کرنے سے روک رہتی مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر والے کبھی میری شادی جنید سے نہیں ہونے دیں گے وہ میری شادی خاندان میں ہی کریں گے اس لئے ہم چھپ چھپ کر ہی ملتے رہے وہ ہمیشہ دیوار کود کر آتا تھا ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا تو کسی نے اسے دیکھ لیا اور جنید پکڑا گیا مجھے کسی ملازمہ نے بتایا اور میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی میرے بھائی نے اسے دیکھ لیا میرا بھائی گستے کا بہت تیز تھا اس نے بینہ سوچے سمجھے جنید کو مارنا شروع کر دیا بھائی نے جنید کو بہت مارا اور پوچھا بول تو یہاں کس سے ملنے آیا تھا میری ٹانگیں لرزنے لگیں یقیناً ابھی ہمارا راز پھول جائے گا میں بدنام ہو جاؤں جی اببہ میرے سامنے کھڑے تھے امی بھی ہرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور سب سے بڑھ کر میرا بھائی جو اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اگر جنید نے میرا نام لیا تو وہ مجھے قتل ہی کر دیتا جنید نے میری طرف دیکھا وہ میرا نام لینے والا تھا کیونکہ وہ بہت مادر تھا اور وہ مجھ سے بے تہاشا پیار کرتا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ میرا نام لیتا میں نے جلدی سے شبنم کو ڈانٹ کر کہا اب گھبرا کیوں رہی ہو اس سے پیار کرتی ہو تو اس کا ساتھ بھی دو میں نے تیزی سے کہا سب نے میری نظروں کے تاکم میں دیکھا میں نے یہ شبنم سے کہا تھا شبنم میری سوتیلی بین تھی وہ یہ سن کر گھبرا گئی جبکہ جنید مجھے یوں بدلتا دیکھ کر حیران رہ گیا اببہ دراصل یہ لڑکا روز شبنم سے ملنے آتا تھا میں نے شبنم کو کئی بار منع کیا کہ اس سے نہ ملے لیکن یہ باز نہیں آئی اببہ شبنم آپ سے ڈرتی تھی اس لیے میں نے آگے کچھ کہنا چاہا لیکن بھائی نے پسٹول نکال لی میں گھبرا کر خاموش ہو گئی دیکھ لیا نا آپ نے اپنی اس بیٹی کا کارنامہ ہم سب نے آپ کو اس وقت منع کیا تھا کہ اس طوائف سے شادی نہ کریں لیکن آپ اس طوائف کو ہماری ماں کی سوکن بنا کر لے آئے اب دیکھ لیا نتیجہ یہ بھی اپنی ماں پر گئی ہے ویسی ہی حرکت کر کے ہماری ناک کٹفا دی بھائی نے سب کے سامنے اببہ کو خوب باتیں سنا دی اببہ کو ایک طوائف سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اس سے شادی کر کے اپنے گھر لے آئے مگر شبنم کی پیدائش کے بعد اسے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر مر گئی اس کے بعد شبنم کو ہماری مرازمہ نے پھالا اسی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی بھی شبنم سے سیدھے مو بات نہ کرتا اس کی ماں نے جو جرم کیا اس کی سزا شبنم کاٹ رہی تھی وہ بھی ہم سے دب کر رہتی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ سارا معاملہ شبنم پر ڈال دیتی ہوں اسے سب چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیں گے اور جنید کی جان آسانی سے چھوٹ جائے گی لیکن بھائی کی باتیں سن کر اببہ نے شبنم کی طرف دیکھا وہ رو رہی تھی اببہ نے جنید سے کہا اگرچہ تم لوگوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر مجبور ہو گیا ہوں میں نے مرتے وقت اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بڑی عزت سے رخصت کروں گا اس لیے تم ابھی اس سے نکاح کرو اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤ یہ سن کر میں اور جنید پریشان ہو گئے جنید نے میری طرف دیکھا مگر میں جلدی سے انجان بن گئی مجھے یقین تھا کہ جنید نہیں مانے گا لیکن جنید کا جواب سن کر میں بیوشی ہو گئی جنید نے ابا سے کہا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ نکاح کے لئے تیار ہوں یہ کہہ کر جنید بھائی کے ساتھ چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور سوچا کہ جنید کو کال کر کے ایسا کرنے سے بنا کرتی ہوں لیکن پھر خیال آیا کہ بھائی اس کے ساتھ ہوگا اگر اس نے میرا میسیج دیکھ لیا تو اسے سب سچ پتا چل جائے گا مگر میں کیا کروں اگر ابھی جنید کا نکاح شبنم کے ساتھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا یہ جنید بھی نہ میرے انکار کرنے پر غصہ کر گیا میں نے اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹ بول دیا تھا لیکن جنید تو اس بات کا برا مان گیا میں نے بہت کوشش کی کہ جنید اور شبنم کا نکاح آج رات کے لئے رک جائے مگر ابا اور بھائی بہت غصے میں تھے ابا نے صبح ہوتے ہی دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور میں نے جنید کو ہمیشہ کے لئے خو دیا لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ جنید گھر چلا گیا ہے میں نے اسے میسیج کیے اس نے میرے کسی میسیج کا جواب نہیں دیا میں اسے سمجھانا چاہتی تھی اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہا تھا میں نے اسے لکھا کہ وہ ایک بار مجھ سے مل لے سب ٹھیک ہو جائے گا مگر سب کچھ غلط ہوتا گیا جنید نکاح کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آ گیا اس کے گھر والے شبنم سے ملے اور پھر رکھ ستی کی تاریخ رکھ لی جنید کی امی کمرے میں آئی اور شبنم کو پیار کرنے لگ یہ تو بالکل میرے جنید کی طرح خوبصورت ہے دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگے لگے اس کی ماں مسکرانے لگی اور میں روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنید کسی اور کا ہو جائے گا میں پشتانے لگی میں نے یہ کیا کر دیا تھا کاش میں ذرا سے حمد کر لیتی تو آج یہ نہ ہوتا اگلے ہفتے جنید بارات لے کر آیا اور بڑی دھوم دھام سے شبنم کو رکھ ست کر کے لے گیا میں نے دیکھا شبنم اس کے ساتھ بیٹھی بہت پیاری لگ رہی اور جنید بھی پر سکون تھا میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی میں جنید کی جدائی برداشت نہیں کر پائی اور بیمار پڑ گئی امی میری یہ حالت دے کر بہت پریشان ہو گئی وہ مجھ سے کہتی کہ میں باہر جایا کروں یا پھر کسی سہیلی سے ملنے چلی جاؤں لیکن میں خاموش بیٹھی رہی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی چند ہفتوں بعد امی مجھے زبردستی باہر لے گئی آج بھی مجھے بخار تھا اس لئے امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی مگر میں وہاں جا کر اور بیچین ہو گئی وہاں شبنم اور جنید آئے ہو گئے تھے شبنم امی کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی جنید بھی امی سے بہت احترام سے ملا امی نے جب شبنم سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تو وہ شرمانے لگی جنید نے امی کو بتایا ڈاکٹر نے امی ابھی خوشخبری سنائی ہے یہ سن کر میں بیچین ہو گئی امی شبنم سے بات کرنے لگی اور موقع دیکھ کر میں نے جنید سے کہا جنید مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وہ یہ سن کر تنزی انداز میں مسکرانے لگا مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی اور پلیز یہ رونا دھونا بند کر دو کیونکہ میں شبنم کے ساتھ خوش ہوں تم نے انجانے میں میرے ساتھ اچھا کر دیا یہ سن کر میں رونے لگی اور وہاں سے باہر نکلائی امی بھی جلدی سے میرے پیچھے آگئی اور کہا جنید بہت اچھا لڑکا ہے میں تمہارے لئے ایسے لڑکے کا سوچتی تھی میں اسے سن کر رک گئی اور امی سے پوچھا امی اگر اس دن جنید میرا نام لیتا تو کیا ہم میرا ساتھ دیتی ہیں امی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا مجھے اسی بات کا شک تدانیا کاش تم نے یہ بات مجھ سے پہلے کہا دی ہوتی یہ سن کر میں امی کی گلے لگ گئی میری بزدلی نے مجھ سے میرا سب کچھین لیا دیا دوستو والدین کی پوری دنیا ان کی اولاد ہوتی ہے والدین کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے والدین اپنے بچوں کی ہر اچھی بری عادل سے واقف ہوتے ہیں اپنے بچے کے لئے بہترین شریک حیات پر انتخاب کیسے کرنا ہے یہ بات والدین اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں اس لئے شادی بیعہ جیسے معاملات میں مناسب جوڑے کے انتخاب کا فیصلہ والدین پر چھوڑ دینا ایک مناسب بات ہے اور اگر پھر بھی کسی سے پیار ہو جائے تو اپنے اس پیار کو والدین سے چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا اعتماد حاصل کر کے اسے ایک پاک رشتے کی شکل دینی چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جزاک اللہ